ایک بات میں ایڈ کر دوں یہاں پر پچھلے پندرہ دن میں کافی ایک بڑی منظم قسم کی کمپین کی گئی ایک بچے کو پہلے سندھ میں لانچ کرنے کی کوشش کی گئی تھی بناول درداری صاحب کو ایک کنسلٹنٹ ہائر کیا گیا جس نے بتایا کہ بندہ ہینڈسوم لگتا ہو تو ووٹ ملتے ہیں اس کے لیے پھر بڑا پیسہ لگایا گیا کہ اپنے گھر میں سب سے ہینڈسوم بچہ ڈوڑا گیا جس کا سیاست میں بچہرے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ تو نانا کے لوٹے ہوئے پیسوں سے خریدے ہوئے گھوڑے پہ بیٹھ کے پولو کھیلنا چاہتا ہے بچہ اس کو کپڑے پہنائے گئے مہنگے مہنگے بٹن لگائے گئے پندرہ دن لاہور پورے کو اور میڈیا کو یرگمال رکھا اپنے جو دوست میڈیا والے ان سے فرنٹ پیج پہ تصویریں لگائی ہندوستانی گانے گائے گئے ویسے ہمیں گانا گانے پہ اتراز نہیں ہے لیکن پاکستانی گانا بھی ہو سکتا تھا کوئی ہندوستانی گانے گائے گئے اور لانچ کیا گیا تو میں یہ بتاتا چلوں کہ سیاست میں لانچ ہونے کے لیے آپ کو صرف شخصی جازبیت نہیں چاہیے ہوتی بلکہ اوپر والا جو حصہ ہے جسے تماغ کہتے ہیں وہاں پر بھی کسی چیز کی موجودگی کی ضرورت ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ارتکا کے عمل کی بھی ضرورت ہوتی ہے آپ کی evolution کیسے ہوئی ہے آپ کی grooming کیسے ہوئی ہے آپ کا exposure کیا ہے آپ کی struggle کیا ہے آپ کی achievement کیا ہے آپ کا contribution کیا ہے اور وہاں تو ایک بہت بڑا zero ہے جسے ہندی میں شونے کہتے ہیں تو ایک بہت بڑے شونے کو آپ یا شونے کو آپ ہاتھ پکڑ کے لیڈر نہیں بنا سکتے بھلے آپ عدالتوں میں ہاتھ پکڑ کے لائیں بھلے پندرہ دینا آپ شادیوں میں لانچ کریں تو مہلی بات تو یہ کر دوں دوسری زرداری صاحب نے جیسے چودی صاحب نے ابھی فرمایا کہ جیسے ہی ان سے انہیں زمانت ملی ہے اور انہوں نے بڑی بڑی بڑھ کے ماری ہیں اور کل جھولا جھول رہے تھے تو ان کی خدمت میں پنجابی کا ایک شہر ارز کرتا ہوں کہ پینگا چوٹرنو سبنا دا دل کردا پینگا چوٹرنو سبنا دا دل کردا پر عمرہ نال ہلارے چنگے لگ دینے تو زرداری صاحب وہ وقت پیچھے چلا گیا پاکستان آگے نکل چکا ہے اب پاکستان اس طرح کا پاکستان نہیں ہے کہ آپ کے جھوٹوں کو دوبارہ سن لے گا اب پاکستان نے دیکھ لیا آپ نے سندھ کی عوام کے موں سے لکمہ کیسے چھینا بدن سے کپڑا کیسے چھینا اور تیسری بات جو میں کروں امپورٹنٹ کل جب پوچھا گیا کہ جنیز صفدر جو ہمارا بھانجا لگتا ہے مریم ہماری بہن لگتی ہے اسلام کے حساب سے ہم ان کا بڑا احترام کرتے ہیں تو پوچھا گیا کہ جنید کی جو والدہ ہیں ان کی لندن تو کیا پاکستان میں کوئی پرابرٹی نہیں ہے کام وہ کوئی کرتی نہیں ہے اور جنید کے جو والد ہیں وہ پندہ سو روپے مہوار پہ ہیں تو یہ اتنا پیسہ کس نے لگایا شادی پر کیا سوال پوچھنا ہوگا کہ ایک ہوکر پرادران نے لگایا لگایا تو کیا وہ آگے میر کے امیدوار ہیں تو جب یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی میں ہوں بابا ننگ انہوں نے اپنے آپ کو پیر کہا اور ان کے دربار کا نام ہے بابا ننگ تو انہوں نے کہا کہ میں ہوں بابا ننگ اور مجھے یہ مریدان چڑھاوہ چڑھاتے ہیں تو جناب یہ کرامتے اور چڑھاوے نہ بتائیں رسیدے نے اگر ایسے کوئی چڑھاووں کے ساتھ آپ کے وہاں لندن میں اپارٹمنٹ بنتے ہیں اور ایسی شادیاں بنتی ہیں تو ہمارے بھی ڈاؤں میں بہت سارے پیروں کے ٹبر ہیں ہم ان کو بھی وہ کتھر سنگھی بتا دیں تو میربانی کر کے رسیدے دیں اور ایسے جالی لانچ نہ کریں